ناظرین آدھاب میں ہوں خالد شباس آپ دیکھ رہے ہیں گوانیس تریپورا میں ہندو انتہا پسندوں کی ریالی کے دوران پر تشدد واقعات مسلمانوں کے مکانات دکانات اور عبادت گاہوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات سے ساری دنیا کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے بعض فرقہ پرست ناظر یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حالی میں فرقہ ورہ نفس حدات ہوئے اور اس میں مندروں کو نقصان پہنچا گیا یہ اس کا جواب ہے تہاں بنگلہ دیش کے ایکسنل افیرس منسٹری نے کہا کہ بنگلہ دیش میں پیش آئے کمینل کلیشز کے دوران ایک بھی مندر کو نہیں توڑا گیا بنگلہ دیش کی ایمیہ نے کہا کہ کمینل رائٹ سے مطالق تمام جاری پروپاگینڈے کے برقس حالیہ کلیشز کے دوران آٹھ افراد ہلاک ہوئے جن میں چار مسلمان اور دو ہندو تھے جو پولس کے ساتھ مخابلے کے دوران مارے گئے جن میں سے ایک کی نیچرل دیت ہوئی اور دوسرے نے طالب میں چھلانگ لگا دی تھی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایک ای عبد المومن کے جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ کسی کی اسمتحزی نہیں ہوئی اور ایک بھی مندر نہیں توڑا گیا البتہ دیوی دیفتاؤں کی توڑکھڑ کی گئی انہوں نے تشدد کو بدبختانہ واقعہ خرار دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حکومت نے فوری ایکشن لیا مجدموں کو گرفتار کر لیا گیا اور اب پولس کا سٹیڈی میں وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کو بدنام کرنے چند میڈے ہاؤزز نے من گھڑت کہانیاں پیش کی ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترپورا شمالی مشتقی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی پہاڑی علاقے میں واقع ریاست ہے جس کی تین جانی بنگلے دیش کی سرعت ہے جو آسام سے بھی خریب ہے اور آسام میں بھی انٹی مسلم ایلیمنٹ سرگرم ہے ترپورا کے واقعات سے عالم برادری میں ہندوستان کا وقار متاثر ہوگا اور مساجد کی بے حرمتی کے واقعات سے مسلم امالک پر منفی اثر ہوگا حالی عرصہ کے دوران مسلم امالک نے ہندوستان سے بہتر تعلقات خائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا فرخہ پرستہ ناصر کو اپنے ملک کی ویل فیر این ڈیولیپنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں بلکہ یہ فرخہ پرستہ اور تاثب میں اندھے ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہے ہیں آرین خان کو زمانت تو مل گئی اور شاروخ خان کے بنگلے منت کے پاس 18 اکٹوبر سے ہی جشن کا ماہول ہے ہندوستان کے مختلف شہروں سے شاروخ خان کے چاہنے والے وہاں اکھٹا ہو رہے ہیں آتیج بازی کی جا رہے ہیں اس دوران یہ بھی خبر ملی کہ جیل میں خیام کے دوران آرین خان نے جیل کی لائبری سے کچھ ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا پاکستان کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں ہندوستان اور دوسرے میچ نیوزیلینڈ کے خلاف کامیابی نے پاکستانی ٹیم کے ایمیج کو بہتر کیا ہے مگر کئی نام اور ہستیوں کو رسوائی اور احانت کا سامنا کرنا پڑا مثال کے طور پر ویخار یونس کو رزوان کی نماز سے مطالعہ ریمات پر معافی مانگنے پڑی انہوں نے کہا تھا کہ ہندووں کے سامنے رزوان کی نماز ان کے لئے اہم لمحہ تھا پی سی بی کے چیرمن رمیز راجہ نے کہا کہ وہ ویخار یونس سے ایسی ہی امید تھی وہ نسل پرست تنگ نظر انسان ہیں جو خود اپنے ملک میں زبانوں اور علاقہ وائریں سے مطالعہ متنازعہ بیانات دیتے رہتے ہیں پاکستان ٹی وی کے سپورٹس پروگرام کی مزبان نیاز کو شوئے بختر کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے اور انہیں پروگرام سے چلے جانے کے لئے کہنے پر انکوائری کا سامنا آئے اور انہیں فی الحال پی ٹی وی کے پروگرام سے ترخیخات کے ختم ہونے تک معتل کر دیا گیا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے کھلاڑیوں نے بھی شوئے بختر جیسے اپنے دور کے عظیم کھلاڑی کے ساتھ غلط رویہ کی مزمت کی انجمن علم و عدب اور سارت ویشن کلچرل سوسائٹی آف شکاگو ایف می اور یونیورسٹی آف سیل کورٹ کی جانب سے ڈاکٹر اسلام پرویز کا خصوصی لیکچر کا احتمام کیا گیا جس کا عنوان خورانی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت تھا اس پروگرام میں کئی ممالک کے رائٹرز اور انٹیلیکشنز موجود تھے پروگرام کی نظامت انجمن کی روح رواں غصہ سلطانہ نوری نے کی ڈاکٹر اسلام پرویز نے اپنے گفتگو میں علم آیات اور خورانی تعلیمات پر زور دیا اور کہا کہ کائنات کی ہر چیز ایک آیت ہے اور تمام آیتیں اللہ کے حکامات کتاب ہیں انہوں نے مزید کہا کہ عربی زباں میں سائنس کو علم کہتے ہیں اس طرح انہوں نے کہا کہ لفظ دین کے مفہوم میں خانون شامل ہیں پھر اللہ کے خوانین کا متعلیہ کیوں کہ دینی تعلیم سے باہر ہو سکتا ہے غصہ سلطانہ نے کہا کہ دس کتابوں کا متعلیہ کرنا اور ایک بہترین سکولر کو سننا برابر ہے علم ہی انسان کی ترخی کا واحد راستہ ہے دوسرے سیشن میں مشاعر اکاہ تمام کیا گیا آج کے بریٹن میں وصیت نہ آئیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ہم پھر آزر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے کوا